دوستوں میں عادل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دانیشن کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ دو دن کی افکاش کے بعد آج پھر کرناٹک سے چال ہوئی اور کرناٹک کے مانڈیا زلے میں راہول گاندھی کی نتت میں یہ یاترہ پھر شروع ہوئی اور خاص بات یہ رہی کہ اس میں کانگریس کی ابھی جو ادھیاکشاں ہیں اور راہول گاندھی کی ماتاشری سونیا گاندھی وہ بھی شامل ہوئی یاترہ میں پہلی بار کانگریس ادھیاکشاں سونیا گاندھی شامل ہوئی کی وجہ سے کانگریس کارکرتاؤں میں جوشت دوبالہ ہو گیا لیکن اس دوران ایک ایسی تصویر دیکھنے کو ملی کہ وائرل ہو گئی اور شاندار طریقہ تھا آپ سوچیں کہ راہول گاندھی جو کر رہے ہیں وہ کمال ہو رہا ہے وہ وائرل ہو رہا ہے اور لوگ ان کی تاریخ کر رہے ہیں پہلے وہ بارش میں بھیگتے ہوئے بھاشن دیتے ہوئے درائیت کیونکہ ہزاروں کارکرتاؤں ان کے سامنے تھے اور آج انہوں نے اپنی ماں کے قدموں میں نیچے بیٹھ کر ان کے جوتوں کے کھلے ہوئے فیتوں کو باندھا یہ تصویریں جب سامنے آئیں تو آپ یہ سمجھ دیجئے کہ راہول گاندھی کی آلوچنا کرنے والے بھی ان کے تاریخ کرنے کو مجبور ہو گئے تو سونیا گاندھی کے جوتوں کے فیتے لوس ہو گئے تھے جسے راہول گاندھی نے ایک بچے کی طرح بیٹھ کر باندھا جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کی جوتوں کے فیتے باندھتے ہیں لیکن راہول نے اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ہم وہی کام کرتے ہیں اور راہول نے وہی بتایا کہ ماں ماں ہوتی ہے بچے بچے ہوتے ہیں بچوں کی کوئی عمر نہیں ماں کی بھی کوئی عمر نہیں ہوتی اس ممتہ کا کوئی عمر نہیں ہوتی خیر زی نیوز نے اسے ایسے لکھا کہ جب راہول نے ماں کے ماں سونیا کے جوتے کے فیتے باندھے ہیں اور اس کے بعد نیوز 24 نے لکھا کہ آج سونیا گاندھی کنناٹک کے مانڈیا زلی میں بھارت جڑو یاترہ میں شامل ہوئے اس زوران راہل اپنی ماں کے جوتے کے فیتے بانتے ہوئے نظر آیا اور یہ تصفیر آپ یہ یاد رکھیں راہل گاندھی کی وہ تصفیر احتیحاسک تھی جب وہ بارش میں پھیک رہے تھے راہل اپنے پریوار سے کتنا جڑے ہوئے ہیں یہ آج کی تصفیر بیان کرتی ہے راہل اپنے دیش سے کتنا جڑے ہوئے وہ اس دن کی بارش کی تصفیر نے بتایا تھا آج ماں کے ساتھ جو ان کا اپنا پن دکھا ہے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ کے بیچ وہ اپنے ماں کے پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں اپنی ماں کو کتاروں میں نہیں لگاتے ہیں نوٹ نکالنے کے لئے لوگ کہہ رہا ہے بلکہ اپنی ماں کے پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں جیسے ساری دولت رکھنا چاہتے ہوں اور فیتے بانتے ہیں اور لوگ اس فوٹو پر کمنٹ مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ فوٹو راجنیتی میں نہیں دیکھتی اسے راجنیتی چشمے سے دیکھنا میں نہیں چاہیے سپریہ شرینیت کانگریس کے پرکھر پربکتہ انہوں نے اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے ماں اور دو ہرٹ کی ایموجی بنائی ہے راہل گاندھی اپنی ماں کے فیتے باندھ رہے ہیں راہل گاندھی ماں کے فیتے جب باندھ رہے ہیں سونیا تھوڑی سی ساری کوچھ گائے ہوئے ہیں اور آپ اس تصویر کی گمبیرتہ کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب لوگوں پر بی جے پی والوں پر لگتا ہے کہ وہ پریوار کی اہمیت نہیں سمجھتے وہ پریوار کی اہمیت نہیں سمجھتے پریوار کا درد اور محبت نہیں سمجھتے تب کانگریس کی طرف سے یہ تصویر ہے بتاتا ہے کہ کانگریس پریوار کو کیا اہمیت دیتی ہے بی جے پی کہتی ہے کہ کانگریس پریوار وعد میں ڈوبی رہتی ہے تو کانگریس یہ کہے گی ہاں یہ ہمارا پریوار وعد ہے کہ ہم اپنے پریوار کو عزت دیتے ہیں اور ہم کہیں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں سڑک کو کچھ ہماری لئے الگ سے سٹول وغیرہ نہیں ڈالتے ہماری لئے کیامرا فریم پہلے سے گھر میں سیٹ نہیں ہوتے ہم اپنی ماں کو کتانمنٹ لگا کر ویڈیو گرفی نہیں کراتے ہم اپنی ماں کے نام پر ووٹ نہیں بٹوٹے کے غریبی بتائیں ان کی پیچھے کی سونیا گاندھی کیا بھی ایک اتحاس ہے جسے بہت سے لوگ بدنام کرنے کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کا ہی اتحاس بدنام ہے بہت زیادہ خیر انکر دکشت ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے بھارت جوڑو یاترہ کے دوران بھارت جوڑو یاترہ کے دوران اپنی ماتا جی سونیا گاندھی کے جوتے کا فیتہ بانتے راہول گاندھی کا ویڈیو سوشن میڈیا پر وائے رہے اس کے علاوہ اسے انڈین یوت کانگریس نے شیئر کیا ہے اور لکھا ہے ماں اور ماں کے علاوہ کوئی لفظ شریف نواز بیوی انڈین یوت کانگریس کے ادھیکش ہیں انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے کانگریس کا کہ وطن کے واسطے تیاغ بلیدان سنگھرش اور سمرپن یہی تو ہے گاندھی بادیوں کے جیون کا ایک ماتر درپڑ اور اس میں سونیا گاندھی دیکھ رہی ہیں بھارت جوڑو یاترہ کے ساتھ چلتی ہوئی انٹریکشن ان کا کانگریس جنوں کے ساتھ اور پھر راہول گاندھی ان کے جوتے بانتے ہوئے اسی ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور جو حجوم ہے راہول اور سونیا کے پیچھے وہ بتاتا ہے کہ بی جی پی کے لئے چنتہ کا بھی شہر ہے اور الگ طریقے کے سندیش الگ طریقے کا اٹریکشن روز کانگریس اور راہول گاندھی جنتہ کے بیچ پیدا کر رہے ہیں تصویروں کی جھلک سے آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اب وہ فیتے باننے والی تصویر کو سوری پرتاب سنگھ آئی ایس جو ہیں ریٹائر انہوں نے بھی لکھا ہے اور لکھا ہے ماں اس میں کوئی راج نہیں تھی نہیں اور ظاہر سے بات ہے ماں اور بیٹے چاہیں کسی بھی اور دیکھئے روپی کا لیاکت جی کا بھی ٹویٹ ہے اس فوٹو کو شیئر کرتے ہوئے اے بی پی کی پرکھر پروکتہ ہیں بہت سے لوگ انہیں ٹرول کرتے ہیں بہت بار ان کی اینکرنگ کو لے کر سوال اٹھتے ہیں کئی بار ان کی ایک پکشی اینکرنگ کہی جاتی ہے کبھی بی جے پی کی اگھوشت پروکتہ بنائی جاتی ہیں لیکن بتائی جاتی ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے بھی ایک تصویر شیئر کی ہے وہی تصویر راہول گاندھی اپنی ماں سونیا گاندھی کے فیتے باندھ رہے ہیں جھوٹوں کے کھلے ہوئے اور ربکہ لیاکتہ لکھتی ہیں کہ تیرے قدموں میں جنت ہے ماں بلکل کیونکہ حسن میں اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں اس کے مطابق ماں کے پیروں میں جنت بتائی جاتی ہے ماں کا مرتبہ اتنا اوچھا ہے کہ اس سے اوچھا کوئی مرتبہ اس زمین پر نہیں ہے کیونکہ ماں کی جو قربانیاں ہیں اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا ماں جب ہمیں پیدا کرتی ہے تو پوری قائنات کو پیدا کرتی ہے ایک انسان کا پیدا ہونا ہے ایک قائنات کا پیدا ہونا ہے کیونکہ سائنٹسٹوں نے سب بنا لیا انسان نہیں بنا سکتے اور اتنا آئیڈنٹیکل کہ ہر انسان کی آگ کی جگہ پر آگ ہے کان کی جگہ پر کان ہے ناک کی جگہ بھائی کسی کی ناک یہاں آسکتی تھی آگ یہاں آسکتی تنہی سب آئیڈنٹیکل ہے یہی قدرت ہے یہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہی بھگوان نے بنایا ہے عشور جو آپ اس کو نام دیتے ہوں اور اس قدرت کو آگے لے جانا ہے ایک قائنات کو پیدا کرنا ہے تو ماں جتنا درد تکلیف جھیلتی ہے چالیس پہتالیس ہڈیوں کے ٹوٹنے کے برابر بچوں کو پیدا کرنے میں بتایا گیا ہے کہ اتنی تکلیف جھیلنے کی وجہ سے اس کا مرتبہ اور جو پرورش کرتی ہے بچے کی دھوپ جاڑے گرمی برسات اس کی وجہ سے اس کا مرتبہ جنت جیسا ہے اور وہی راہل گاندی کی ماں کے پیروں میں بھی جنت ہے وہ مسلمان ہو نہ ہو عیسائی ہیں وہ لیکن ماں تو ماں ہوتی ماں کا دھرم کیا ہے ممتہ کا دھرم کیا ہے محبت کا دھرم کیا ہے اچھا راہل کی ایک اور تصدیر آج ایک سامنے آئی سونیا گاندی کا آپریشن سونیا گاندی کا علاج یہ سب خبریں آپ سنتے رہتے ہیں ان کی عمر بھی ہے بہت زیادہ چل نہیں سکتی ہیں پیروں میں ان کی تکلیف رہتی ہے تو جب وہ بھارت جوڑو یاترہ میں راہل گاندی کے ساتھ چل نہیں تھی تو تھوڑی دور اور چلنا چاہتی تھی راہل گاندی نے روک دیا کہ ممی پلیس اب نہیں آپ کی تکلیف بڑھ جائے گی اور اس سے میری تکلیف بڑھ جائے گی دل کی راہل گاندی نے انہیں زبردستی کار میں بیٹھایا اور کہا کہ اب آپ بس کری اب آپ بہت پیدل چل چکی یہ تصویر بھی دیکھ لیجئے کمال کی غزب کی تصویریں راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ سے سامنے آ رہے ہیں اور مطلب لوگ ایسی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہندو مسلمان مسجد مندر یہ لف جہاد گربہ نماز ازان لاؤڈ سپیکر یہ سب جو زہر اور دنگے پھیلانے والے مدے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ سب جو آپ کو ہندو مسلمانوں کو آپس میں دشمنی کرنے والے مدے دکھائے جا رہے ہیں اس سے الگ کچھ تصویریں آ رہی ہیں جو جندہ کو پسند آ رہی ہیں مینسٹری میڈیا میں کم دکھائی جائیں گی لیکن اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے مینسٹری میڈیا کو آپ چھوڑ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر جائیے وہی آپ کی زندگی آپ کا اسپیس ہے فیلحال یہ سونیا کو پیدل چلنے سے روکنے والا راہول گاندی کا تصویر جو ویڈیو شیئر کیا ہے صدہ شرمہ نے انہوں نے لے لکھا آج ایک بیٹے کی منوانی بھی دکھی جس کے آگے ماں کو جھکنا پڑا دراصل سونیا گاندی کچھ اور دور چلنا چاہتی تھی لیکن راہول گاندی نے ایک نہ سنی انہیں سونیا گاندی کو گاڑی میں بیٹھنا پڑا یہ تصویریں صرف غیر راجنی تک چشمے سے ہی دیکھی جائیں وہ یہ کہتے ہیں اور عمران پرتاب گڑی شاہر کا آخر میں ٹویٹ پڑتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے اور ماں واقعی ماں ہوتی ہے اس تصویر کو دیکھ کر آپ کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا جائے ہند